مہترم جناب علامہ قیم الہی زہیر صاحب آج کے پروگرام میں مہترم جناب پروفیسر حافظ عبد المعجز صاحب مدیر مرکز القدس کو احلام و سحلام مرحبا کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی علامہ نہیں ہوں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں نحمد ہوں و نسلی علی رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین ماہو اشدہو والا الكفار روہ ماہو بینہم وقال اللہ تبارک وتعالی في كلام المجید والفرکان الهمید اِنَّ الَّذینَ كَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَكَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَدُونَ حضرات دیوکار بھزرگو دوستو اور بھائیو میں بلکل مختصر وقت کے اندر چند باتیں اپنے درد دل کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھ کے کہ میر جمع اے احباب بھال دل کہلے پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے آپ سے اجازت چاہوں گا میں نے کلام اللہ کے اندر سے ایک آیت کا ٹکڑا پڑا ہے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی نشانی حج کائنات کا رب اپنے کلام اللہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّا وَلَا الْكُفَّارِ رُحَ مَعُوا بَيْنَهُمْ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کون ہیں ان کی نشانی کیا ہے وہ کافروں کے لیے شدید ہیں اور مسلمانوں کے لیے ان کے دل نرم ہے آج عالم کیا ہے انتہائی تکلیف کے ساتھ انتہائی درد دل کے ساتھ پوری امت زلت سے دوچار ہے مشکنت ہے آج پوری کائنات کے اندر امتِ مسلمہ کا لہو بیڑ اور بکری کے لہو سے بھی زیادہ حکیر اور کم قیمت کا سمجھ جانے لگا ہے وجہ یہ ہے امت کا درد خود امت کے اندر موجود نہیں ہے خود امت کا نوجوان خود امت کا بڑا خود امت کے بچے خود امت کی مائیں اور خود امت کے حکمران امت کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں ان کے نشانوں کے اوپر ان کی خود ان کی تلواروں کی داروں کے نیچے حد مسلمان ہی موجود ہیں اور عالم یہ ہے کہ کبھی لبرالزم کی یاد میں اور کبھی سیکیولرزم کی یاد میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اور کبھی اپنے آپ کا مسلمان کہلانے والیاں وہ کافروں کے ساتھ تو ادھار یک جہتی کے لیے تیار ہیں لیکن مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو ان کو نظر نہیں آتا ہے آج افسوس کی بات ہے ایک وجہ تو زلت کی وہ جو کلام اللہ کے اندر کائنات کے رب نے بیان کی کہا اللہ نے یہودیوں کے اوپر زلت کا مسلط کیا مسکنت کا مسلط کیا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمودات کو ٹھکرایا تھا ان کے احکامات کو ٹھکرایا تھا اللہ نے چالیس برس کی زلت کو مسکنت کو یہودیوں کے اوپر مسلط کر دیا آج ہم ہر روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احکامات کو زبا کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے اسی لیے زلت کو مسکنت کو ہمارا مقدر بنا دیا ہے آج اور افسوس کی بات ہے جو کوئی بھی اٹھتا ہے دور جائے نماز شریف کہو ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں علا وجہ البصیرہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا آج تم میاں صاحب زندہ بات زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہو کل عمران خان کو آزما کے دیکھ لینا اہل الدین کو کسی سے فیض نہیں ملے گا فیض اگر ملے گا تو کائنات کے امام کے غلاموں سے ملے گا آج کائنات کے امام کی ختم نبوت پہ سمجھوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ڈاکے ڈالے گئے ان کے لیے چور دروازوں کو کھولا گیا کہیں لبرالزم کی یار میں کہیں سیکیولرزم کی یار میں الہاد کے لیے راہوں کو کھولا گیا آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے روندنے والیاں وہ کائنات کے رب کے احکامات کا مزاک اڑانے والیاں ان کو کوئی پٹا ڈالنے والا موجود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ تم جیلے بر رہے ہو آج افسوس کی بات ہے اور میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں حضرت شہید کا خون ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے اللہ کے فضل و احسان سے تم حق کی آواز کو دوبانا چاہتے ہو سن لو ہم اپنی گردنوں کو کٹانا تو گوارہ کر سکتے ہیں لیکن حق بات سے دستبرداری کو گوارہ نہیں کر سکتے آج ہم کہیں نفاد اسلام کی بات ہونی چاہیے اور یاد رکھو کل سے اور پرسوں سے دل خون سے خون کے آنسو رو رہا ہے اور غم سے چلی ہے آج کبھی برما کے اندر کبھی سیریہ کے اندر کبھی شام میں کبھی عراق میں کبھی عراقان میں اور کبھی کشمیر میں کبھی غزہ کی پٹی پہ اور کبھی آج نیوزی لینڈ کی مسجد میں مسلمان کا بہتہ ہوا لہو تم سے پکار پکار کر پوچھ رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ آج تم سے پوچھ رہا ہے وہ کہ تمہیں کائنات کے رب نے جوانیاں دی تھی آج کائنات کے رب نے تمہیں زندگیاں دی تھی کائنات کے امام کے ماننے والوں کا لہو بہتا رہا لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں گیا تھا آج حکمران جو اپنی چھوٹی سی مخالفت کے اوپر لوگوں کو جیلوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں نہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پاس ہے نہ کائنات کے امام کی خرمت کا پاس ہے نہ صحابہ کی ناموس کا پاس ہے نہ اسلام کے اوپر ہونے والے حملوں کی کوئی پرواہ ہے نہ ان کو مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو نظر آتا ہے آج ضرورت ہے اسمر کی یاد رکھو ان سب چیزوں کا حل اگر کسی چیز میں موجود ہے تو صرف کائنات کے رب کے نظام کے نفاظ کے اندر موجود ہے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرو ساری کائنات کے اندر موجود امت مسلمہ کے جو درپیش مسائل ہیں ان سب کا حل کائنات کے رب کے نظام کے اندر موجود ہے اور کسی دوسرے نظام میں موجود نہیں جن کو اپنی کرسیوں کی پرواہ ہو جو اپنی کرسیوں کے لیے لڑنے والے ہوں جو اپنی کرسیوں کی جنگ لڑنے والے ہوں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دین کی اور امت مسلمہ کے بہتے ہوئے لہو کی کیا پرواہ ہوگی آج یاد رکھو یہ عقیدہ الولا والبراہ سے امت دور ہے آج اگر فلا چاہتے ہو تو عقیدہ الولا والبراہ کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا اس کو مضبوطی سے اس پہ قائم ہونا پڑے گا صرف اسی صورت کامیابی تمہارا مقدر بن سکے گی آج ہم اس عدم کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کائنات کے امام نے کہا تھا سَيَكُونُ فِي عُمَّتِي سَلَاسُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ قُلْهُمْ يَضْعَمُوا اَنَّهُ نَبِيٌّ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیز جھوٹے دجال قذاب آئیں گے ان میں سے ہر ایک اس بات کا خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے لیکن یاد رکھنا اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَادِي میں نبیوں کا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارا اعلان کیا ہے مسئلہ ختمِ نبوت کا ہو پھر ڈاکہ ڈالنے والا مسیلمِ قذاب ہو پھر ڈاکہ ڈالنے والا اسودِ انسی ہو پھر ڈاکہ ڈالنے والا بہاولہ ہو پھر ڈاکہ ڈالنے والا راشد الخلیفہ ہو پھر ڈاکہ ڈالنے والا عالی محمد باب ہو اور ڈاکہ ڈالنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہو جب تلک صحابہ کے مشن کے وراثہ زندہ ہیں ان پہ لانتوں کی برکہ تو برس سکتی ہے لیکن کائنات کے امام کے بعد کسی دوسرے نبی کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا گرے تکبیر مسلکِ حقہ لہدی شانِ مصطفیٰ اور مسلہ حرمتِ رسول اللہ کا ہو مسلہ حرمتِ رسول اللہ کا ہو ہمارا اعلان اور اللہ کے فضل سے پہلے بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے ہم کسی دوسرے مسلے کے اندر کوئی بات نہیں کرتے نہ تشدد کے قائل نہ اللہ کے فضل و کرم سے قوانین کو ہاتھ میں لینے کے قائل لیکن مسلہ حرمتِ رسول اللہ کا ہو پھر کوئی گستاغِ رسول کو قتل نہ کرے حکمران اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں تو پھر ہمارا اعلان یہ ہے رسول اللہ کی حرمت کا پاس کرنے والا اگر کوئی شخص اٹھے گا تو اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاغ کے قتل کے اوپر تمہارا احتجاج ہمیں قبول نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کائنات کے امام نے حکم دیا کہا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَتَلِ الْخُوَيْرَسِ بِنِ نُقَيْزٍ فِي فَتْحِ مَكَّةِ وَكَانَ مِمَّنْ يُعْذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حویرس بن نُقیز کے قتل کا حکم دیا اور اس سمر کا اعلان کیا اس کا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچایا کرتا تھا آج سنو مسئلہ ختم نبوت کا ہو مسئلہ حرمت رسول اللہ کا ہو مسئلہ دفاع السحابہ کا ہو اور مسئلہ الہاد کے راستے میں بند کو باندھنے کا ہو سیکولرزم کا مخالفت کرنے کا ہو اور لبرالزم سے ٹکرانے کا ہو جب تلک اللہ کے فل و کرم سے اہلِ توحید کا ایک فرزند بھی زندہ ہے اللہ کے فل و کرم سے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور بتلاؤ کرو گے ہاتھ بلند کر کے بتلاؤ اللہ کے دین سے غداری کرنے والے اللہ کے دین کی بغاوت کو اختیار کرنے والے غتمِ نبوت پہ سمجھوتے کرنے والے حرمتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ سمجھوتے کرنے والے صحابہ کی عظمت پہ سمجھوتے کرنے والے سیکولرزم لبرالزم کی یار کے اندر اللہ کے دین کے اوپر حملے اور ٹاکے ڈالنے کے دروازوں کو کھولنے والے جب تلک وہ میدانِ عمل میں موجود ہیں تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو پھر سن لو ہمارا اعلان کیا ہے کہ خونِ دل دے کے نکاریں گے روحِ برگِ غلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور یاد رکھو اگر اس مسئلے کے اندر کربانی دینے کا وقت آیا ایک باطلہ وجہ البشیرہ کہتا ہوں آج علامہ پہ پبندیاں لگائی جا رہی ہیں مدارس